رتن ٹاٹا نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے لیکن انہوں نے اپنے لیڈرشپ اور پروپکار سے دیش کے لیے جو یوگدان دیا اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا رتن ٹاٹن لگ بھگ ہر فیلڈ میں دیش کو آگے بڑھایا ہے ہیلتھ سیکٹر میں بھی انہوں نے دیش کی سیوہ کی ہے سب سے خطرناک بیماری کینسر کی روک تھا اور علاج کے لیے دیش بھر میں کئی کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر ٹاٹا پریوار نے دیش بھر کو دیئے ہیں اور اس میں مہراشت کے ٹاٹا میموریل کو سب سے بہترین کینسر اسپتال مانا جاتا ہے ٹاٹا گروپ نے انیس سو باون میں ٹاٹا کینسر اسپتال کی شروعات کی تھی تب سے لے کر ابھی تک اس اسپتال کو بلندیوں پر پہنچانے کا کام رتن ٹاٹا نے ہی کیا تھا ٹاٹا اسپتال میں ہر سال ستر ہزار سے زیادہ کینسر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس اسپتال میں کینسر مریضوں کے لیے سات سو بیٹ ہیں اور اتیادھنک آپریشن تھیٹر مریضوں کی سرجری کے لیے ہیں یہاں پر مریضوں کو سٹی ایم آر آئی پی ای ٹی سٹی سکین جیسی تمام جو فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ملتی ہیں اسپتال میں سواست کرمچاریوں اور ڈاکٹرز کے لیے فیلوشپ کارکرم بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ اسپتال انتراشتری ہے کینسر سنستانوں کو بھی سہیوک پردان کرتا ہے اسپتال میں مریضوں کو سبسیڈی اور کئی معاملوں میں تو بلکل نشلک یعنی کی فری آف کاسٹ علاج دیا جاتا ہے اسپتال کی اور بھی خاصیت کی بات کی جائے تو اس اسپتال میں سرجکل آنکولوجی میڈیکل آنکولوجی سمیت سبھی طرح کے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے اور کینسر کے جن مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ان کو آن لائن کنسلٹیشن بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس اسپتال کی وششاگیتہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لیمفو بلاسٹک لیوکیمیا جو کہ ایک پرکار کا بہت ہی ریئر اور خطرناک کینسر ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے ہر سال دیش اور ودیش سے اس بیماری کے علاج کے لیے تیس ہزار نئے پیشنٹس یہاں پر آتے ہیں جن میں سے ستر فیصد سے زیادہ کا جو علاج ہے وہ لگ بھگ بنا کسی شلک کے یعنی کی فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے ٹاٹا کینسر اسپتال کے علاوہ بھی دیش بھر میں ٹاٹا میموریل سنٹر کے کئی اسپتال ہیں ٹاٹا کینسر اسپتال اور ان سب میں ملا کر ہر سال علاج کے لیے قریب ایک لاکھ بیس ہزار نئے کینسر روگیوں کا ریجسٹریشن کیا جاتا ہے اگر یہ جانکاری آپ کو ایمپورٹنٹ لگی ہو یوسفل لگی ہو اور کسی کے کام بھی آ سکتی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریے لائک اور فالو بھی آپ ضرور کریے